سنا تو ہوگا کیونکہ اکثر مو سے نکلے الفاظ سچ ہو جاتے ہیں اور آج کا ولوگ بھی کچھ اسی بارے میں سٹوری شروع ہوتی ہے یوں کہ نمزان کی شروع ہونے سے دو دن پہلے میری فرنڈ مو ہوئی ایک نئے اپارٹمنٹ میں اور میں اس کا لینے گئی حال چال کیونکہ میں پچھلے دس سال میں پانچ دفعہ موو ہونے کے بعد موو ہونے والوں کی دلی حالات سے اچھی طرح واقف ہوں وہی کھڑے کھڑے مجھے ایک آئیڈیا آیا کہ میں اپنی فرنڈ کو اس نئے گھر کا کچھ اور دینے کی بجائے ایک ہینڈ میٹ پینٹنگ گفت دوں گی جو میں خود بناوں گی سو آئی پرومیسڈ فیر تاٹ مجھے گھر کے پاس لا خود بے گھر کے پاس ٹکی تو بھروٹ نے گھر کے پاس گھر آتے ہوئے ہوم سینٹر سے یہ کانووس کیا پاسکو لیکن پر پینٹنگ سٹارٹ کر سکو دی ای ون پر تیادہ کچھ کام ہوا نہیں بیسک ڈروئنگ کی اور ہلکا سے پینٹنگ سٹارٹ کی ہلو اسلام علیکم اوکے بیٹے ہم کمیں پینٹنگ کو چھوڑ کے اب میں نکل رہی ہوں it was the last day before رمضان تو ادنان نے کہا کہ ہم ساکھ میں لنچ کرتے ہیں اس لئے پینٹنگ کو آدھا چھوڑا بچہ ریڈی کیا اور off we go موسیقی ان کی سب سے زیادہ زبردست اور مزیدار ہوتی ہے ڈیٹ اینڈ نٹ بریٹ جو یہ اپیٹائزر کے طور پر دیتے ہیں it's awesome پھر ہم نے یہ چکن فسیلی کھائی یہ لگتی بہت کم ہے but it's very heavy بس کھایا پیا اور ایک ڈیٹھ گھنٹے میں free ہو کے اور ہم نکالا یہ آپ کو end of the road پہ جو نظر آرہا ہے that is Dubai frame اور یہاں بھی تک ہم نہیں گئے بات مجھے جانا ہی جانا ہے یہاں پہ جب بھی گئی I'll make some video and by the way just before uploading this video میں نے یہ نیوز پڑھی کہ Dubai frame enters Gini's book of records this painting is inspired by Salman Farooq کی style he's a very famous painter from Lahore یہاں پیٹنگ بن رہی ہے جی میری ایک فرنگ کے لیے within a week انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کہیں کے اور اس کے حوالے کر دوں because she's just moved اپنے نئے apartment میں which I will not let you do what اس کو فرنڈ کو نہیں مرنے والی یہ یہیں پڑھیں گے باری بات ہمارے گھر میں ہی باری بات اس کی الگ سی ویڈیو بنائیں گے جب یہ ہمارے گھر میں دگیں گے اسی لئے بڑے کہتے ہیں جب بھی بولو سوچ کے بولو جب ادنا نے یہ بات کی دی تو میرا ایسا قطن کوئی ارادہ نہیں تھا 1% بھی نہیں لیکن بعد میں اس پینٹنگ کے ساتھ آگے چل کے کیا ہوا اور پھر اس کا انڈ کہاں پہ ہوا یہ تو آپ کو اس ویڈیو کے انڈ میں ہی پتا چلے گا ہمارے گا اور یہ کچھ فائنل ہونا شروع ہوگا ہے یہاں کچھ فائنل ہوگا ہے اس ویڈیو کے انڈ سٹوری ہے کہ ادنا کی کئی بات سچ ہو گئی اور یہ پینٹنگ اس وقت میرے ڈائننگ روم میں لگی ہوئی ہے ریزن یہ ہوئی کہ میں بلکل بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوں اس کی اوورال لک اس کے پینٹ کے شید اس کی لائننگ کچھ بھی ایسا نہیں تھا جسے میں نے امیجن کیا تھا اور جب تک میں سیٹسفائیڈ نہ ہوں میں اپنی کوئی پینٹنگ کسی کو گفت نہیں دے پاتی فیلحال تو یہ میرے دائننگ روم میں ہے لیکن شاید جلدی میں اس کو ری پینٹ کر دوں گا اور اس کو بھی میں ویڈیو کروں گی اس کا بھی ویڈیو اور ویڈیو بناوں گی اور وہ بھی پوست کروں گی مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی یا پینٹنگ کیسی لگی